ناظرین ویسے تو نون لیگ انتہائی جاہل اور گنوار اور جرائم پیشہ لوگوں کی ایک سیاسی جماعت کا نام ہے لیکن بعض اناثر نون لیگ میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی بے غیرتی کا الگ ہی لیول ہے اور وہ اپنے نام نیحاد شریف خاندان کو جو کہ زمین پر ان کے خدا بنے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیچ حرکت کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سے پارٹی میں ان کی جگہ بھی مستحقم رہے اور ان کے آقا بھی ان سے خوش رہیں کہ ہمارے وفادار درباری ہمارا دفاع دل و جان سے کرتے ہیں جعوید لطیف پنجاب میں عبرتناک شکست کے بعد شریف خاندان سے ملنے فورا لندن جاتا ہے تاکہ ان سے مزید ہدایات بھی لے سکے اور اپنی وفاداری کا انعام بھی وصول کر سکے اسی اثناء میں برطانوی پاکستانی بھی اس شریفوں کے غلام کا خوب استقبال کرتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور خوب آئینہ دکھاتے ہیں ان چوروں کے وفاداروں کو اور ان پر لان تان بھی کرتے ہیں جعوید لطیف جو کہ اکثر اپنی گھٹیا سوچ اور غلیز فکروں کی وجہ سے نون لیگ کا قیمتی احساسہ ہے وہ جب شریف خاندان سے ملنے کے بعد سیڑیا نیچے اترتے ہوئے چارہا ہوتا ہے تو کیمرے کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ دل کردائے انو چھتر ماراں جعوید لطیف کے یہ الفاظ اس عورت کے بارے میں ہوتے ہیں جس نے ایون فیلڈ کے باہر شریف خاندان کا جینا حرام کر رکھا ہے ناظرین خواتین کے بارے میں اس طرح کا گھٹیا رویہ رکھنا نون لیگ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ بغیرت خاندان شریف خاندان خواتین کی جس طرح سے تظلیل کرتا ہے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے بے نظیر کی ننگی فوٹوز ہیلیکاپٹر سے گرانا ہو یا پھر مخالف سیاسی جماعتوں کی خواتین کی جالی گندی ویڈیوز بنانا ہو شریف خاندان اس فن میں کافی شہرت کا حامل ہے جعوید لطیف نون لیگ کا وہ مہرہ ہے جس نے مریم نواز کے کہنے پر ہی مراد سعید پر جالی اور گھٹیا الزامات لگائے اور مراد سعید نے غصے میں آ کر جعوید لطیف پر ایک مکہ رسید کر دیا اور اسے سبق سکھا دیا مگر بے غیرت لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ناظرین اب یہ غلامان امریکہ اپنی ان تمام نا اہلیوں اور نا لیکیوں کا ذمہ دار حاجی صاحب کو قرار دے کر خود ذلت سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ عوام میں اپنی ساکھ بچا لیں گے مگر یہ ان کی بھول ہے عوام ان کے تمام کرتوتوں کا پچھلے نو ماہ میں سارا کھیل دیکھ چکی ہے اور پنجاب میں زمنی الیکشن میں عبرتناک شکست کے بعد ان لوگوں کو اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے یہ پہلے ہی تیہ تھا کہ نون لیگی پنجاب میں اپنی نا اہلی کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر ٹوٹ پڑیں گے ابھی حال ہی میں جعوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ہے اور مشکل فیصلے کسی کے کہنے پر کیے مگر ہمیں پھر بھی شکست ہوئی ہے لہٰذا اب بند کمروں میں پاکستان کے فیصلے نہیں ہونے دیں گے مطلب ان کو باور کروایا گیا تھا کہ پنجاب کے عوام کے عدم اعتماد کے ووٹ میں ان کو جتوایا جائے گا اسی لئے یہ لوگ خوش تھے مگر جب ہار گئے تو سارا غصہ حاجی صاحب پر نکال رہے ہیں اور عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نون لیگ میں بھی دھڑے بندیاں کر رہے ہیں اور ان سب کا ریموٹ کنٹرول مریم نواز عرف نانی چار سو بیس کے ہاتھ میں ہی ہوگا اور ہر دھڑا اپنا الگ سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرے گا کہ جس کو عوام تسلیم بھی کریں ناظرین نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے خاندانی غلام ابن غلام پٹواری بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور اکل کے اندھوں کو شریف خاندان کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا جیسے لیڈران ہیں ویسے ہی گھٹیا سوچ کے حامل یہ ان پر جاہل پٹواری ہیں جو کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر بھی اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں